السلام علیکم ویلکم تو ماں یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد آپ لوگوں کو ان لوگوں کو جو انٹرنیٹ سے فیمیلر نہیں ہیں کہ جی میل کا اکاؤنٹ کیسے بناتے ہیں اور اگر آپ نے جی میل کا اکاؤنٹ بنایا ہے تو اس پر سیکیورٹی کیسے لگاتے ہیں جی میل کا اکاؤنٹ آپ کے فیس بک کے ساتھ بھی لنک ہو سکتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ کسی بینک میں بھی دیا تو چاہے وہ فیس بک کے ساتھ لنک ہے انسٹرگرام کے ساتھ ہے یا کہیں بھی آپ نے اپنا جی میل اکاؤنٹ لنک کیا ہے اور اس پر سیکیورٹی نہیں لگی ہے تو یہ ایک بہت بڑا رسک ہے اپنے اکاؤنٹ کو ہیکنگ سے بچانی کے لیے آج جو میں سٹیپ کو بتاؤں گا اگر ان کو آپ فالو کریں تو آپ اپنا اکاؤنٹ یقینل سیکیور کر سکتے ہیں سب سے پہلے تو ان لوگوں کو بتاتا چلوں کہ جو شاید میرے اس ویڈیو کو مزاق سمجھیں گے اگر آپ اس گراف کو دیکھیں تو اس وقت جو یہ اکتیس دسمبر دوہزار بیس تک یعنی آج سے تقریبا ایک ماہ پہلے جو ایکٹیو یوزر تھے انٹرنیٹ پہ وہ آپ کے سامنے یہ والے شو ہو رہے ہیں اب اتنے بڑی عوام میں کافی ساری لوگ ایسے ہوں گے جن کو یہ بالکل بھی پتہ نہیں ہوا کہ اکاؤنٹ جی میل کا کیسے بناتے ہیں اور اگر کسی نے بنایا تو ان کو یہ بھی نہیں پتہ گو کہ اکاؤنٹ کی سیکیورٹی کیسے لگاتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ لنک میں ڈسکریپشن میں دے دوں گا اس لنک پہ جیسے کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا پہ آپ نے اپنا پہلا نام دینا لاسٹ نام دینا یہاں پہ آپ نے اپنے جی میل آئی ڈی جس نام سے آپ بنانا چاہتے ہیں جو آپ کا فرسٹ اور لاسٹ نام میں ہوگا اگر اس کے نام سے پہلے سے جی میل آئی ڈی بنی ہوگی تو یہاں آپ کو ایرر دے جائے گا اور اس کے ساتھ کچھ نمبرز وغیرہ آپ کو سیجیشنز کے طور پر دے دی جائیں گے اس پہ آپ کلک کر کے اس کے بعد آپ نے نیکس کر کے سائن اپ کر لینا ہے جیسے نیکس کریں گے اس کے بعد آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا آپ کو ویریفیکیشن ایمیل آ جائے گی جو ہے وہ نمبر وغیرہ آپ کو دے دیا جائے گا تو میرا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے آپ جو بنا بنایا اکاؤنٹ ہے اس کو سیکیورٹی کیسے لگانی ہے اس اکاؤنٹ کے حوالے سے میں احقود دے گا کیونکہ یہ میرا یہ اکاؤنٹ یہ میں نے بینک میں بھی دیا ہوا ہے تو اس لیے اس حوالے سے اکاؤنٹ کو سیکیورٹی بہت ضروری ہے تو فرسٹ اف آل تو میں ان بوکس پہ جاتا ہوں ان بوکس کے بعد میں یہاں پہ آؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اپنی سیکیورٹی کیسے لگانی ہے اوکے اب یہاں سے آنے کے بعد آپ اگر دیکھیں تو آپ کے پاس یہاں پہ رائٹ ٹاپ کورنر پہ آپ کے پاس آپ کا نام شو ہو رہا ہوگا ایمیل آئی ڈی شو ہو رہے ہوگی اس کے بعد آپ کے پاس نیچے آپ کے پاس یہاں پہ مینج یوار گوگل اکاؤنٹ ہوگا اس پہ کلک کریں اس پہ کلک کرنے کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ آپ کے پرسنل انفرمیشن ہوگی کریٹیکل سیکیورٹی ایشیز بغیرہ ہوں گے اگر کچھ ہے تو آپ یہاں پہ شو جائیں گے میرے جو یہ کریٹیکل ابھی ایرر سا شو ہو رہا ہے یہ نورمال ایرر ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ جو پاسفر میں نے سیف کی ہیں وہ میں نے سیف کی ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں پریویسی سیجیشنز افیلیبل ہیں اکاؤنٹ سٹوریج کتنا اپنے اکاؤنٹ پندہ جی پی آپ کو جو ہے فری سٹوریج ملتی ہے ای میلز کے لیے جس میں سے میں نے 3.1 جی پی ایوز کر لیا اور باقی میرے پس فری ہیں تو اسی میں اگر آپ نیچے آکے دیکھیں تو آپ کے بعد سیکیورٹی کا اپشن ہوگا سیکیورٹی کا اپشنز پر کلک کریں اور سیکیورٹی کا اپشنز پر کلک کرنے کے بعد ریسنٹ سیکیورٹی ایکٹیویٹی کہاں کہاں سے آپ ریسنٹلی لوگن ہوئے ہیں وہ جو ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تو اس میں ونڈوز اسے میں لوگن تھا وہ میں نے لاغ اوٹ کر دیا کیونکہ وہ لپتاب میرے پاس اب نہیں ہے آئی فون میں نے سیل کر دیا تو میں نے وہاں سے بھی لاغ اوٹ کر دیا اور یہ پب جی میں کھیلتا ہوں تو اس کو میں نے لاغ اوٹ کر دیا ہوا تھا وہاں سے بھی میں نے اس کو لاغ اوٹ کر دیا ہوا ہے اور اس کے علاوہ سائننگ انٹو گوگل سائننگ انٹو گوگل کے لیے آپ کے بعد سے ہمیں دو اپشنز ہوتے ہیں یہاں پر آپ کے دیکھیں two set up verification ہوتی ہے اس پر کلک کرتے ہیں اور یہی ہمارا main آج topic ہے اس کو اکاؤنڈ کو اگر آپ لوگوں نے سیکیور کرنا تو اس کی security کیسے لگانی ہے میں ذرا سائنن ہوں سائنن ہونے کے بعد آپ کے پاس یہاں پر دو اپشنز ہوتی ہیں دیکھیں وائس اور ٹیکس میسج کیلئے آپ اپنا یہاں پر نمبر دے سکتے ہیں اور backup scores بھی آپ کر سکتے ہیں اور آپ کر سکتے ہیں اندنٹکیٹر ایپ یہ آپ گوگل سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور یہ اندنٹکیٹر ایپ آپ کے سامنے میں اچھ لگا لیتا ہوں میں نے ابھی تک ڈاؤنلوڈ نہیں کیا تو پہلے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں وڈیو کو پاست کرتا ہوں اور جب ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا گوگل اندنٹکیٹر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے اس کو ایکٹیف کیسے کرنا ہے تو گوگل اندنٹکیٹر میرے موبائل پہ لاؤگ ان ہو چکا ہوا ہے اب لیپ ٹاپ سے کلک کرتا ہوں سیٹ اپ پہ سیٹ اپ کے بعد آپ سے پوچھے گا کہ آپ کے پاس انڈروڈ ہے آئی فون ہے تو میرے پاس اس وقت انڈروڈ ہے اس پہ کلک کروں گا اور یہاں پہ ایک کیو آر کوڈ جو ہے وہ سکین کرنا پڑے گا اگر وہ موبائل سے بھی میں کر کے تو موبائل پہ جیسے آپ اس کو اپن کریں گے گوگل اندنٹکیٹر کو آپ کے پاس دو اپشنز ہوں گی کہ آپ نے کیا کیے کی ذریعے اس کو انٹر کرنا ہے یا جو کیو آر کوڈ ہے وہ آپ نے سکین کرنا ہے تو ہمارا کیو آر کوڈ ہوگا وہ سکین کریں گے اور اس کو اپنے موبائل پہ اس طرح لے ہیں اپنے سکرین پہ لیپ ٹاپ کی سکرین پہ کر دیں اور اکاؤنٹ ایڈ کر دیں ایڈ کرنے کے بعد آپ اس کو نیکس کریں نیکس کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کوئی کوڈ دیا جائے گا وہ آپ نے کوڈ اپنے موبائل سے لکھنا ہے اور یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے ٹائپ کرنے کے بعد اس کو ویریفائی کریں گے تو ویریفائی کرتے ہی ہے ویریفکیشن اس کی ڈن ہو گئی ہے تو یہ ٹو سیٹ اپ اندر ڈینکیشن جو ہے وہ اوپن ہو گئی ہے اور ابھی جیسے آپ کو میرے موبائل کی سکرین پہ شو ہوا تھا کہ سیکیورٹی کی کے ساتھ آپ نے ایڈ کرنا تو اگر آپ نے سیکیورٹی کی کے ساتھ ایڈ کرنا پیور کورڈ آپ سکین نہیں ہو پارا تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ دیکھیں جس موبائل سے بھی آپ لوگیں ہوں گے وہ موبائل آپ کا آ جائے گا اور اس موبائل پہ آپ ایسے ایڈنگ سیکیورٹی کی آ جائے گی تو وہ بڑے ایزی لی آپ کا یہ بھی اس طرح اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں تو یہ ایک تو تھا اندر انٹیکیٹر ایپ اس کو اب ایکٹیو کریں اور اس کے بعد آپ دوسرا ایمپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں بھی آپ موبائل پہ ایس ایم ایس بھی مانگوالیا کریں تو کیونکہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہم موبائل فریقونٹلی چینج کرتے رہتے ہیں تو بیٹر جو آپشنز ہیں جو میری رکومنڈیشن ہیں وہ یہی ہے کہ آپ لوگ ایس ایم ایس کے آپشنز کو یوز کریں کیونکہ فونس نمبر تو ہم فریقونٹلی چینج نہیں کرتے لیکن ہم موبائل چینج کرتے ہیں تو اگر ایسا ہوا کہ آپ نے موبائل چینج کیا اور گوگل اندر انٹیکیٹر جو آپ نے لگایا ہوا ہے اس کو آف نہیں کیا تو پرابلم آ سکتی ہے تو اس لیے میرا جو ہے یہ والا آپشنز جو ہے وہ آن ہیں اور میں گوگل اندر انٹیکیٹر کو جو ہے اس کو میں فی الحال کے لیے میں لگ کر رہا ہوں اس کو مجھے نہیں چاہیے تو اس کو میں یہاں سے کروں گا ڈیلیٹ اوکے وہ ڈیلیٹ ہو گیا میرے پاس اندر انٹیکیٹر اور اب میرے پاس جو آپشنز ہیں وہ صرف یہ ایس ایم ایس کی ہے اور ایس ایم ایس پہ جو ہے نا وہ میسج اب مجھے آ جاتا ہے جب میں نے لوگ ان کرنا کسی نئی ڈیوائز سے تو مجھے وہ آپشنز آ جاتی ہے لوگ ان ہو جاتا ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ جی میل کا اکانٹ کرنا بھی آگیا ہوگا اور جو موسٹ ایمپورٹنٹ اس میں چیز تھی کہ آپ اکانٹ کو سیکیور کیسے کر سکتے ہیں وہ بھی آپ نے سیکھ لیا ہوگا ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کریں ویڈیو میں کوئی سجیشنز ہو میرا چینل کیلئے میرے لئے کوئی سجیشنز ہو تو پلیز کومنٹ میں ضرور بتائیے گا اپنا دوسروں کے خیال رکھیں اللہ حافظ